ناظرین اسلام علیکم آپ کی شدمت میں ایک نئے ویڈیو قصد آپ کا میز با ناظر ہے ناظرین خفتان کا ببر شیر علی محمد خان علی محمد خان نے آج سے کچھ سال پہلے جب عدم اعتماد لا کر عمران خان کو زبردستی امریکہ کے کہنے پر نکالا گیا تھا عدم اعتماد کمیاب ہوئی تھی تو تب علی محمد خان نے اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی جو آج تک یاد ہے اور اس تقریر نے پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی لیکن اس کے بعد پی ٹی اے پر بڑے ظلموں ستم کیے گئے اور ابھی تک وہ ظلم اور تشدد جو ہے وہ جاری ہے لیکن اس الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے پی ٹی اے کو سرخروع کیا یہ تو ایک زبردستی مینڈر چورا کر قوم پر مسلط ہو گئے ہیں لیکن آج کپتان کے ببر شیر علی محمد خان نے پھر تاریخ رکم کر دیا اور سارے اپنے اوپر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں سب کا حساب برابر کر دیا ہے ناظرین ویڈیو بڑی کمال کی ہے ویڈیو ملاحظہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں امران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہوگی یہ بات کی کہ absolutely not انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ امران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا پرداش کریں تھوڑا سبر کریں پرداش کریں امران خان صاحب کا گناہ کیا ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر امران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی OICP کانفرنس میں امران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں مل کے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ امران خان صاحب نے کھڑے ہوکے جب انہوں سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول الناس حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی امران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے امران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے امران خان صاحب نے ازاد خارجہ پالیزی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے امران خان صاحب کا گناہ یہ ہے تیرے عظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام اکمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی امران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہوگی یہ بات کی کہ ایبسلوٹلی نوٹ جناب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر امران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر امران خان کی حکومت گر گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے معافی کے خاصگار ہیں امریکہ سے معافی کے خاصگار نہیں لگے پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلانی کے ایسیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سنا ہوں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلانی کے ایسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائی ہے ناظرین جتنی بھی علی محمد خان نے باتیں کی ہیں وہ بلکل حقیقت پر مبنی ہے اور بلکل ان ظالموں نے جس طرح میڈرٹ کو چورایا ہے ان کا یہی یشر کرنا چاہیے تھا علی محمد خان نے آج کپسان کے بپر شہر ہونے کا حق ادا کر دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس وقت حقی سچی اور اس ملک میں انصاف جانے والی جماعت کے ساتھ ڈاٹ کر کھڑا ہے اور انہیں واضح پیغام دے دیا ہے کہ جتنے بھی رات لمبی اور انشاءاللہ صبح لازمی ہو جاتی ہے آپ جتنے ظلم آپ نے کیا ہے یا اور بھی جتنے کرنا چاہتے ہیں کر لیں انشاءاللہ ایک دن اسی خرصی پر عمران خان جو ہے وہ اپنی اسی وزیراعظم شیب میں لازمی بیٹھے گا ناظرین عوام نے تو اس وقت بھی عمران خان کو سیلیکٹ کیا تھا عمران خان کو ووٹ دیا تھا ان ظالموں نے اور طاقتوروں کی طاقتوں کی وجہ سے یہ قوم پر مسلط ہو گئے ہیں عوام تو ان سے نفرت کر دیا عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے یہ جتنی بھی کوشش کر لیں عوام میں کبھی بھی پاپولٹی حاصل نہیں کر سکتے لیکن میں علی محمد خان صاحب کی جورت کو تعدل سے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اس تقریر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ایسی گنگرہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو ناظرین علی محمد خان کے بارے میں ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے لازمی دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ